کیونکہ آپ بزنیس مین ہیں اور کہا یہ جارہا ہے کہ GST سے ایس آف دوئنگ بزنیس ہوگا تمام طرح کی جو کاغذی کاروائی ہیں ان کو کر کے یہ بڑا سیمپلی فائی ہوگا لیکن ملٹیپل ریٹس کی وجہ سے کچھ لوگ اس پر آشنکہ بھی جتا رہے ہیں تو آپ بتائیے آپ کے سنگٹھن نے یا آپ لوگوں نے ابھی تک کیا اس کے بارے میں آپ کو سرکار کی طرف سے بتایا گیا ہے جو ریٹیلرز ہیں ان کے لیے کتنا فائدے مند یا کتنے زیادہ اور ان کے اوپر کاغذی کاروائی کا بوجھ بڑھا سکتا ہے اور یہ ملٹیپل ریٹس آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے اس سے مہنگائی بڑھے گی گارو جی میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ملٹیپل ریٹس کا تعلق ہے ملٹیپل ریٹ دیش کے فیڈرل اسٹرکچر کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ملٹیپل ریٹ کا کانسپٹ رکھا گیا نمبر ایک نمبر دو ملٹیپل ریٹ اس لیے رکھے گئے جس سے کہ اناوشہ گروپ سے انفلیشن نہ ہو آج پانچ پرسنٹ کے آئیٹم کو یعنی ہم اٹھارہ پرسنٹ میں لے جائیں گے تو آٹومیٹیکلی انفلیشن ہوگا تو اس لیے ملٹیپل ریٹ کے کانسپٹ سے ہم پوری طریقے سے سہمت ہیں سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو لسٹ آئی ہے جس میں کلاسیفیکیشن کیا گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ براڈلی کلاسیفیکیشن ٹھیک ہے لیکن کچھ آئیٹم ایسے ہیں جو اٹھائیس پرسنٹ میں چلے گئے مثلا آٹو پارٹ ہیں ٹریکٹر پارٹ کو ابھی تک ہم نے ایگری کلچرل کا حصہ مانا وہ پارٹ پرسنٹ میں تھا وہ اٹھائیس پرسنٹ میں چلا گیا ایک کچھ آئیٹم پر جسے کہنا چاہیے کہ وہ کئی سرائب میں چلے گئے جیسے قبلے کی بات کروں تو وہ پانچ پرسنٹ میں بھی ہے بارہ پرسنٹ میں بھی ہے اٹھارہ پرسنٹ میں بھی ہے وہ برینڈنگ کی سمسیہ ہے تو کہیں نہ کہیں ان وشنگتیوں کے وشے میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں سوچ رہا ہوگا لیکن سب سے بڑی بات جو ہے ان سب سے ہٹ کر کے پرسنے اٹھتا ہے کیا جی ایس ٹی اس دیش میں صفل ہوگا جی ایس ٹی اس دیش میں جب صفل ہوگا کیونکہ جی ایس ٹی ایک ٹیکنالوجی بیز ٹیکسٹیشن سسٹم ہے تو دیش کے چھے کروڑ ویپاریوں کو سب سے پہلے ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑنا وہ ایک آوشہ ہے جس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ابھی کسی کا جان نہیں گیا ہے لوگ کمپیوٹر میں چلے جائیں اور ابھی آپ بات کر رہے تھے کاغج کی جی ایس ٹی کے اندر کاغج کا کوئی کام نہیں ہے جی ایس ٹی پرونڈ روپ سے میں تو ادھاران دے رہا تھا کیا آپ کا کام بڑھے گا کیا آپ کو جو اپنی مجھے رکھتا ہے گورنگ جی مجھے ایسا رکھتا ہے کہ یدی ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کیا جائے گا تو اس میں ہمارے اوپر جو کمپلائنس کا بوجھ ہے وہ کہیں نہ کہیں شروع کے چھے آٹھ نو مہینے تو نشط روپ سے اس کے اندر بہت اتار چڑھاوائیں گے لیکن نو مہینے اور ایک سال کے اندر یہ ٹیکسیشن سسٹم سٹیبل ہوگا اور تب جا کر کہ ہم جی ڈی پی گروت کی بات کریں گے تب جا کر کہ ہم وستووں کی قیمتوں کی وہ قیمتیں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی ہم اس کے بارے میں چرچہ کریں گے آج یہ ساری چرچہ کرنا مجھے رکھتا ہے کہ بیوانی ہیں اس نے پوچھنا تھا کیونکہ ایس آف ڈوئنگ بزنس بھی اس کا ایک بڑا فائدہ گنایا جا رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایس آف ڈوئنگ بزنس ہوگا کی نہیں ہوگا ٹرانسپورٹیشن کاؤس کم ہوگی یہ کہا جا رہا ہے فرکے زیادہ چلیں گی یہ کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو ایک بہت بڑا دو فائدے بڑے کہ ہمیں ضرور دھیان میں رکھنے چاہیے ابھی تک ہم کو جو انپوٹ کریڈٹ ملتا تھا وہ کیول جو سامان ہم خریدتے ہیں بیشتے تھے تو اس کا ملتا تھا ٹھیک ہے پہلی بار ایسا ہوگا کی جو سرویسز ہم آویل کریں گے ٹرانسپورٹ کی سرویس ہے کوریئر کی سرویس ہے اس پر جو ہم ٹیکس دے کر کے آئیں گے اس کا بھی انپوٹ کریڈٹ ہمیں ملے گا تو آلٹیمیٹلی جو ہماری لینڈنگ کاؤسٹ ہے وہ کہیں نے کہیں کم ہونی چاہیے دوسرا اس کا جو بڑا بینیفٹ ہے کہ آج میں دنلی کا گاپ آری ہوں یدی میں بامبے سے مال خریدتا ہوں تو مجھے جو میں ٹیکس دے کر کے آتا ہوں مجھے اس کا انپوٹ نہیں ملتا جی ایس ٹی کے اندر مجھے اس کا بھی انپوٹ ملے گا تو یدی میں ان سارا انپوٹ کو دیکھوں تو مجھے نہیں لگتا کوئی وجہ ایسی جس سے کچھ وستووں کو چھوڑ دیں تو انفلیشن کی اور ہم جائیں گے ایسا مجھے نہیں لگتا تو چلیے آپ کے سابسے سرکار کے لیے راحت کی بات ہے کہ انفلیشن کے لیے ابھی آپ کو بھی نہیں لگتا کہ یہ انفلیشن بڑھائے گی کچھ چیزوں کو چھوڑ کے زفر اسلام اب میں آپ کے پاس آنگا زفر اسلام لیکن ایک بات آتا ہی ہے کیونکہ کچھ کنسنس یہاں پر پروین کھنڈلوال نے بھی ظاہر کیے ہیں کچھ موہنگرو سوامی صاحب نے بھی ظاہر کیے ہیں ایک جولائی سے جی ایس ٹی لاغو کرنا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے ابھی پائلٹ کے طور پر بھی اس کو پرابی اس کو ٹرائی نہیں کیا ہے پائلٹ پروڈٹ کے طور پر کہیں کر لیتے کسی راجو میں کر لیتے اس کے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لاغو کرنے میں کتنا آسان ہے اور جو آئی ٹی بیس اس کا پورا سسٹم ہے اس کو بھی لوگوں تک کیونکہ اس دیش میں سب کو کمپیوٹر کے بارے میں جانکاری ہو سب اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں اور سب اس چیز کو اچھے سے اپنا لیں وہ اس میں ایک بہت بڑی امیگویٹی ہے تو آپ کے حساب سے کیا اس میں کچھ دیر ہو رہی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں جی اسٹی کو اور کہیں صحیح طریقے سے لاغو کرنے میں ڈیلے کر دے تو آپ کے لئے ہانیکارک ہو جائے دیکھیں گورو جی بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ صحیح انہوں نے بات کنڈروال جی نے بات کی دیکھیں تین چار چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں جی اسٹی سے ریلیٹڈ جو ہم نے کہا کہ نون انفلیشنری اس کی دو وجہ ہے کہ ٹیکس ریٹ اوورال ٹیکس ریٹ جو ہے اس پہ امپیکٹ نہیں آئے گا دوسرے جو سرویسز بھی اس پہ بھی دونوں ملا کے جو اوورال جو امپیکٹ آنا تھا نہیں آئے گا پلس جو جو ایز آف ڈوئنگ بزنیس اور اس کا جو افیشنسی کے وجہ سے جو بینیفیٹ ہوگا اس کے وجہ سے بھی انفلیشن کنٹرول میں رہے گا اور چیزیں سستی ہوں گی لیکن جیسے انپوٹ کاؤس یہ سب سارے چیز امپلیمنٹیشن کی بات ہے جو امپورٹن چیز ہم کادش پر پولیسی کتنی اچھی بنا لے امپلیمنٹیشن نا ہو تو وہ دونوں میں بڑا آنچہ ہے سب سب انہوں نے تک جوڑا جی کیسے ملے گی نہیں دیکھیں یہ بات انہوں نے بہت اچھی کہی کہ دیکھیں اس میں جو ایک امپورٹن چیز ہے وہ امپلیمنٹیشن ایگزیکویشن جو ہے اس پہ سرکار آج سے نہیں آج کھنڈلوال جی ضرور کہہ رہے لیکن سرکار آج سے نہیں ڈے ون سے بہت گمبیرتا سے اس چیز کو لے رہی اور دیکھیں ایک جولائی کوئی سیکروسینڈ ڈیٹ نہیں ہے یہ ایک جلائی سرکار نے اچھا ظاہر کی کہ ایک جلائی سے کوشش کریں گے امپورٹن ہے کہ یہ چیز کو مجھے زفر بھائی ایک سوال پوچھیں پوچھے پوچھے زفر بھائی زفر بھائی میرا کہہ رہا صرف اس میں اتنا ہے میں آپ کی ساری باتوں سے سہمت ہوں جب جی ایسٹی ٹیکنالوجی بیزڈ ٹیکسیشن سسٹم ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ابھی تک کسی بھی اس طرح پر دیش میں چھے کروڑ ویپاری ہے جس میں سے کیول تیس پرسنٹ کے پاس میں کمپیوٹر ہے ستر پرسنٹ ویپاریوں کو ایک جولائی سے کمپیوٹر سے ان کو پالا کرنی ہوگی تو ایسے ویپاریوں کے لیے کمپیوٹر اپلپد ہو جائے ان کو کشتوں پر کمپیوٹر مل جائے یعنی وہ کمپیوٹر نہیں کھری سکتے ہیں کیا اس طریقے کی یوجنا بنی ہے کیا اور اگر نہیں بنی تو پہدار اس دن کے اندر کیسے ہم کربائیں گے یہ ایک بڑا سوالہ جفر بھائی دیکھیں آپ نے جو کہا میں نے شروع میں کہا کہ اس پورے چیز میں سرکار گمبھیرتہ سے شروع سے سوچ رہے implementation کے بارے میں number of people who had to join جی ایس ٹی اس میں جو سسٹم کو اور اس سارا technology based ہے یہ چیز کے بارے میں سرکار دیون سے جانتی ہے اور سوچتی ہے اور اس کے بارے میں implementation کے کام بھی چل رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ teething problem کوئی بھی نئی چیز کو implement کرنے میں شروع میں تھوڑے روڑے آتے ہیں وہ روڑے اس میں بھی آئیں گے اور اور جیسا زفر اسلام زفر اسلام اینگل یہی ہے اینگل یہی ہے کہ وہ روڑے اگر دوزار روڑہ تک رہے گئے تو آپ کے لئے بہت بڑا روڑہ نہ بن جائے دوزار انیس میں دوزار انیس میں اگر اس دیش کی جنتہ کو بڑا مددہ بنایا تھا اور اس کو بہت اچھے سے implement کریں گے جو لوگ کی جو apprehension ہے اس کو بھی address کیا جا رہا ہے اور سب چیزیں سوچی جا چکی ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ آج کھنڈلوال جی کی جو concern یہاں پر سر چھے کروڑ ویپاریوں میں سے اگر سب تک پسند کو دکھت ہوئی تو چار کروڑ ویپاری ہوگے چار کروڑ ویپاری اگر آپ کے خلاف ہوگے تو کیا یہ آپ کے لئے بڑی دکھت نہیں ہوگی گورو جی یہ سب یہ سب اٹھ کے لئے آپ کیوں لگا رہے ہیں اس کی اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا نا سرکار گمبیرتہ سے اس بارے میں پوری شور سے دھیان دے رہی ہے یہ آپ چار کروڑ اور چار زار لاک کا نمبر آپ اپنے دماغ سے نکال لیجئے آپ صرف اتنا سوچیں کہ سرکار گمبیرتہ سے سوچ رہی ہے اور اس چیز کو implement کرے گی اور اس کے benefits سیدھے سیدھے ایک عام جو لوگوں کی زندگی میں جو ہے دیکھے گا آپ کو اور ہم اس کو اس کو جوڑتے نہیں ہیں کسی election سے لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کی سیوا کریں گے لیکن 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 ایک جامپل ہمارے سامنے تھا میں پریانکا جیسے یہ سوال پوچھتا چاہوں گا پریانکا جترویدی پریانکا جترویدی demonetization کے دوران ہم نے دیکھا سب ہی concern جتا رہے ہیں اور جفر اسلام جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں بھروسہ رکھی ہے بھروسہ دے رہے ہیں صحیح سے implement ہوگا صحیح سے execute ہوگا اگر demonetization کا اگر ہم ادھار لے تو جیسٹی کے بارے چنتائیں اٹھتی ہیں دیکھیں نوٹ بندی کے بعد قریب ایک سو دس نوٹیفیکیشنز آئے تھے الگ الگ طریقے کے آئے تھے الگ الگ یوٹرنز کیایا تھے اور ایک indecisive سا پورا ماحول تھا ابھی جیسٹی کا اگر سرکار کہہ رہی ہے کہ انہیں ساری تیاری کی ہوئی ہیں اور جس طریقے سے سارے وپاکش پہ بھی ڈسکشن ہوا سب نے ڈسکشن کیا ہم نے اپنے concerns شیئر کیے اور جس طریقے سے ایک diluted جیسٹی ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے جو میں نے آپ کو شروعات نے کہی تھی ون ٹیک ون نیشن ون ٹیک ہوگا پر اس کو dilute چار الگ سامن بات دیا گیا ہے تو اسی طریقے سے implementation پہ سوال اٹھ کھڑے ہوں گے اگر تیاری نہیں ہے پکتہ تیاری نہیں ہے تو اس میں checks and balances ہونا بھی difficult ہوگا leakages بھی ہائی ہوں گی corruption جیسے شروعات میں موہن گروسوامی جی کہہ رہے تھے کہ corruption کے بھی chances like لی ہیں یہ ساری چیز یہاں میں رکھ کر جی سٹی کو true spirit پہ implementation کرنا بھی سرکار کی ذمہ داری ہوگی اور اگر وہ وپخش رہے تو یہ مدہ وپخش بھی اس کے اوپر ہے multiple rates تو آپ کے سرکار کے زمانے سے ہی تھے اگر آپ دیان دیں گے تو ہم نے جو discussion ہونا تھا جو parliament میں ہم دیکھ رہے تھے وہ discussion تک discussion پہ شاید امیر ہوتی کہ ہم slap sum کر لیتے پر discussion تک بھارتی جنتا پاتی نے ہونے گریبان میں جھاتے بہت ضرورت ہے زفر اسلام بولی گوھرو جی بڑے افسوس کی بات ہے دیش آگے نکل رہا ہے جیس میڈم پاس ہو گیا ہے آپ پردھان منتری کہہ رہے تھے وہ سب دور ختم ہو گیا مجھے کوئی انٹری نہیں ہے آپ لوگوں کو آپ سب نوڈ بندی نوڈ بندی نے تو آپ دیکھ کیا راستہ دکھا ہے دیش کی جنتا نے آپ دکھا آئینا دکھا رہے تھے تو اس کا جواب سننے کی جمعی بنتی ہے اور سننے کی جنتا کے بارے میں بات دیش کی جنتا جانتی ہے آپ کی نیت کریں گے ہماری نیت کرپشن کو روپنے کی لئے دیش کی جنتا کی سیوہ میں رہنے کی تو آپ دیش کی جنتا کی سیوہ کریں گے لیکن سوال پوچھنے پر غصہ مت ہو یہ زفر اسلام سوال پوچھے جائیں گے آپ کے پوچھے جائیں گے اور آپ پچھلے کام پوچھے جائیں گے ہمیں پوچھئے میں تو بڑے سنجیگی سے جواب ہو رہے دائیوٹیڈ ہے اتنی نوٹفیکی جائیں پروین کھنڈے وال کچھ کے پاس جاؤں گا وہ دیش آگی نہیں کر رہا ہے آپ نے سبھی کرپشن نہیں رہے گا زفر اسلام اوکے ایک نٹ راجیف جی آ رہا پروین کھنڈے وال کو بولنے پھر آ پرین کھنڈے میرا صرف ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو اس پورے سٹرکچر کے اندر کبھی دکھائی دے رہی ہے تو آپ کی کرناتک کی سرکار نے بھی تو اس کو سہمت ہی دی ہے آپ مجھے ایسا دکھتا ہے کہ جب آپ کی سرکار اس ڈیسیزن میں شامل ہے آپ کی پارٹیز ڈیسیزن کراؤڈ سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا آپ ہر چیز کو جیدی پارٹیز سے جوڑیں گی تو اس پہ آپ کو نقصار ہو سکتا ہے